یاسمن ککنگ کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری کوئی بھی لیٹس ویڈیو آپ سے مسنا ہو آج میں بنا رہی ہوں مٹن چیز بولز اگر آپ کو ان کی ریسی پی انگلیش میریٹر چاہیے تو دسکرپشن وکس میں مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو میرا فیس بک پہ جون کرنا ہے تو اس کا لنک بھی آپ کو دسکرپشن وکس میں مل جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلیا یہ بناتے ہیں مٹن چیز بولز اور بتاتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی مٹن کا کیمہ لے لیا اور کیمہ کرنے سے پہنے میں نے گوشت کو دھلوا لیا تھا پھر کیمہ کروایا تھا ادرک لسن، سبز دھنیا، سرخ مرچ، نمک، کالی مرچ آگے یہ پیپریکا ہے اور ساتھ میں زیرہ سوکھا دھنیا اور گرم مسالہ سب سے پہلے ہنڈیا لے لی اور تیل نہیں ایڈ کرنا سب سے پہلے آپ اس کو مٹن کو ایڈ کریں کیمہ کو کیونکہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر تھوڑا بہت فیٹ ہوتا ہے جو ریلیز ہوتا ہے اس لیے میں ابھی اوئل نہیں ایڈ کر رہی جب یہ تھوڑا پکے گا پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے اس کے اندر کتنا اوئل ایڈ کرنا ہے کم یا زیادہ تو اس کو آپ پانچ سے چھ مٹ کے لیے پکائیں رنگ چینج ہونے تک اب یہ کیمہ ہم نے تقریبا تھوڑا سا اس نے کلر چینج کیا ہے تو اس کو آپ کیا کریں گے کہ آپ نے مسالے جو سارے تھے وہ اور ادرک لسن اس کے اندر ایڈ کریں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کیمہ کو اچھے سے بھون لینا ہے تقریبا پانچ سے سات مٹ آپ نے اس کو دینے ہے تو اس کے دوران یہ تھوڑا بہت فیٹ پی ریلیز کرے گا پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اس کے اندر کتنا ایڈ کرنا ہے اور یہاں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو چکن چیز بولز کی ریسیپی چاہیے تو اس کا لینک آپ کو ڈسکرپشن بکس میں مل جائے گا اس کے لیے ویڈیو کے ایڈ بھی مل جائے گا تو وہ دیکھ لیے چاہے گا میں نے اسے پانچ منٹ کے لیے پھون آئے اور آپ دیکھ لیں کہ اس کیمہ نے زیادہ فیٹ نہیں ریلیز کیا تو اب اس ٹیچ پہ میں اس کے اندر چار ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں ساتھ ہی آپ اس کے سبستنیاں ایڈ کر لیں اور ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور پھونیں گے اب تیل ایڈ کیا ہے تو اس کے ساتھ بھون لیں گے تاکہ کیمہ کا کچھاپن ہتم ہو چاہے تو اس کو پانچ منٹ کے لیے اور پھونوں گی اور پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں کہ نیکس ٹیپ ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے چی کیمہ بھون چکا ہے اچھے سے اور اب کیا کریں گے کہ اس کو اتار کے پلیٹ میں ایڈ کر لیں گے ٹھنڈا ہونے دیں گے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ہلکا سا پیس لینا ہے کیونکہ اس طرح یہ جڑے گا نہیں تو پیسنے سے بائیڈے گا جائے چی ابھی یہ کیمہ میں پیس رہی ہوں تو آپ نے اس کو اتنا نہیں پیس دینا کہ بہت زیادہ یہ شامی کباب کی طرح ہو جائے ہلکا ہلکا سا دانے دار رہنا چاہئے کیمہ تو اس طرح کر کے اس کو پیس لیتے ہیں چی کیمہ کو پیس لیا یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اور ساتھ ہی موزریلا چیز کے میں نے کیوبز کاٹ کے رکھے ہوں تو ابھی ہم نے اس کی بولز بنانے تو اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کے کتنے سائز کے جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں بولز چھوٹے یا بڑے تو میں تھوڑے میڈیم سائز کے ہی رکھوں گی نہ بہت چھوٹے نہ بہت بڑے تو اس طرح کر کے آپ اس کو تھوڑا سا چوڑا کر کے جس طرح روٹی بیلتے ہیں چھوڑی روٹی کر لیں اس کے میڈل میں رکھیں اس کا چیز کا کیوبز اور اس کو ریپ کریں چیز کے سائیڈوں پہ اور اس طرح کر کے آپ اس کا گول سا بول بنا لیں تو اس طرح کر کے تھوڑی سی اس کو زور سے آپ کو دبانا پڑے گا تاکہ یہ صحیح سے بائنے گائے اس کی بیاسے جھوڑ تو جاتا ہے یہ لیکن تھوڑا سا اس کو ٹائٹ سے کرنا پڑتا ہے تو اب یہ دیکھ لیجئے ایک بول بن گیا تو اس طرح کر کے یہ میں سارے مٹن چیز بولز بنا لیتی ہوں پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں کہ ان کو فرائی کیسے کرنا ہے چیئے دیکھئے میں سارے مٹن بولز بنا کے رکھ لیے اور دو تھوڑے چھوٹے بنے ہیں باقی سارے ایک سائز کے ہی ہیں تو اس کے ساتھ یہ میں نے میڈا لے لیا اور ساتھ ہی ہم نے اس کے بریڈ کرمز بنے لیے ہیں گھر میں بنایا ہے بریڈ کو پیس کیا بس اور بریڈ کرمز سیار ہے اور ساتھ ایک انڈا میں نے لے کے کرنا ہے ان مٹن چیز بولز کو سب سے پہلے میڈا لگا لیں اور آپ دیکھئے گا کہ بنا ہاتھ گندے کیے کیسے میں اس کی کوٹنگ کرتی ہوں اور یہ بہت چھٹرک ہے کہ اس سے جو آپ کے لیفٹ آور بریڈ کرمز رہتے ہیں وہ حراب نہیں ہوتے تو آپ ان کو دوبارہ سے سٹور کر سکتے ہیں تو نہ ہی آپ کے ہاتھ گندے ہوں گے سب سے پہلے اس طرح کھلے برتن میں میں نے میڈا ڈال دیا تھا اور وہ میڈا لگا لیا اب چمچ یا فوق کی مدد سے انڈے میں ڈپ کر لیں اور اسی طرح ڈیپ بھی برتن میں آپ نے بریڈ کرمز ڈال لے ہیں اس طرح بول ہو تو آپ پھر ہاتھ مت لگائیے بس اسی طرح بول کو گھوائیں تو اس کے پر بریڈ کرمز لگتے جا رہے ہیں دیکھئے اور آپ کے ہاتھ بھی گندے نہیں ہوں گے اور جو بریڈ کرمز ہیں وہ بھی حراب نہیں ہوں گے تو یہ ایک مٹن چیز بول میں نے تیار کر لیا اس طرح کر کے سب کو کوٹنگ کر لیتی ہوں تو پھر ان کو ہم نے فرائی کرنا ہے ابھی میں نے سب مٹن چیز بولز کو اس طرح کوٹ کر لیا اس ٹیج پہ آپ ان کو فریز کر لیں فریز کرنے کے بعد جب ان کو پلیٹ میں رکھیں فریزر میں جب یہ تھوڑے سے سہت ہو جائیں تو پھر آپ ان کو اٹھا گے کسی بیگ میں ڈال لیں یا بوکس میں تو ان کو فریز کر لیں جب فرائی کرنے ہو تو آپ ان کو نکالیں دو تین گھنٹے پہلے روم ٹیپریچر پہ آنے دیں پھر آپ اس کو فرائی کر لیں ابھی اوئل میں نے رکھ دیا گرم ہونے کے لیے تو یہ بہت زیادہ گرم ہو تب مت ایڈ کیجئے گا یہ مٹن چیز بول تھوڑا سا یہ ہلکا سا بوم ہو تو آپ اسے ایڈ کریں کیونکہ اس کی جو اندر سے چیز ہے وہ ملٹ نہیں ہوگی اس لیے ہم نے اس کو بلکل سلو ہٹ پہ رکھ کے پکانا ہے تاکہ ہر طرف سے اچھا سا غول ڈال سا کلر آئے جو ابھی یہ ایک سایڈ سے ہلکے سے کلر لینا ان کا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب ان کی سائڈ چینج کریں گے تو آپ نے ہر ایک دو سیکنڈ کے بعد ان کو چینج کرتے رہنا ہے تاکہ ہر طرف سے اچھا سا ایک جسا ہی کلر آئے ان کے اوپر کہیں سے یہ داگ کہیں سے یہ لائٹ نہ ہو جو ابھی دیکھ دیجئے ہلکا سا کلر ان کے اوپر آنا شروع ہو گیا ہے ہر طرف سے ایک جیسا ہی کلر ہے اور میں نے شروع سے لے کہ اب تک اس کی ہیٹ برکل سلو رکھی تھی اور ساتھ ساتھ میں اسی طرح ان کو بساڑے چینج کر رہی تھی ہر ایک دو سیکنڈ کے بعد کیونکہ یہ اسی طرح ان کا کلر آئے تو یہ اچھے لگتے ہیں نہیں تو یہ عجیب سا ڈبل کلر میں اچھا نہیں لگتا تو اب یہ فرائی ہو چکے تو میں ان کو نکالوں گی اور آپ کو ان کو کٹ کے دکھاؤں گی یہ مٹن چیز بولز سیار ہے میں آپ کو کٹ کے اور ان کا انسائیڈ لک تکھانا چاہی تھی کتنا اچھا چیزی سا اس کا لک آیا ہے اور بہت ٹیسٹی لگ رہے ہیں دیکھنے میں تو یہ چٹنی جو میں نے سرف کی ہے اس کے ساتھ اس کا لنک بھی آپ کو ویڈیو کیاٹ پر مل جائے گا اور ڈسکرپشن بکس پر مل جائے گا تو وہ دیکھ لی جائے گا چیئے لیچئے مٹن چیز بولز سیار ہیں اور یہ رہا ان کا فائنل لک آپ اس کو چٹنی کے ساتھ سرف کریں اس چٹنی کے ساتھ سرف کریں چاہے آپ اس کو سبس چٹنی کے ساتھ سرف کریں دونوں کے ساتھ بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں تو بنائیں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ